ہیلو ایپری وان ویلکم بیک ٹوز چینل آج کی ویڈیو ہونے والی کلاس ٹویلت کے بورڈ اگزامز پہ جو ابھی نیوز آئی ہے کہ کینسل ہو چکے ہیں تو جو بچے ابھی کامپلٹیف کے لئے اگزامز دے رہے ہیں یا دینے والے تھے ان کا کیا ہوگا اور کس طریقے سے مارکس ملیں گے اور کیا کرائیٹیریا ہوگا مارکس کا وہ آج ہم اس ویڈیو پہ شیئر کرنے والے ہیں تو جیسے کہ کلاس ٹویلت کے بورڈ اگزامز کینسل ہو چکے ہیں جیسے کلاس ٹینت کے ہوئے تھے جن کو اوبجیکٹیف بیسٹ قویشنز اور آنسرز کے بیسس پہ مارکس ملنے والے تھے کلاس ٹویلت کا اس بار کینسل ہو چکا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اوبجیکٹیف بیسس پہ مارکس ملیں گے اب ان کے اوبجیکٹیف بیسٹ قویشنز صرف ان کے مین سبجیکٹس کے ہوں گے یا پھر اوورال سبجیکٹس کے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا بٹ جتنا سمجھ آیا ہے تو یہ ہے کہ وہ اوبجیکٹیف بیسٹ ہو سکتے ہیں اور وہ صرف ان کے مین سبجیکٹ کیوں گے یہ ڈیسیزن اگزام کینسل کرنے کا پیم موڈی جی نے لیا جو کی ہر ایک سٹوڈنٹ کی سیفٹی کے لیے کافی زیادہ ابھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کرونا کیس ابھی سب سے زیادہ ہے انڈیا میں اور یہ ایک تھرڈ ویو سٹارٹ کر سکتا ہے اگر اگزام فیزیکلی پریزنٹ ہوئے وہاں اگر کنڈکٹ کرے گئے تو تو اگر ہی آن لائن موڈ میں ہوتے ہیں تو اوبجیکٹیف بیسٹ پہ ہوں گے اور اگر نہیں ہوتے تو شاید یہ مارکس آپ کو کلاس 9, 10, 11, 12 کے پروگریسیو ریٹ پہ آپ کے کس طریقے کے مارکس تے ان پہ آپ کو مل سکتے ہیں ابھی اس کے بارے میں زیادہ بتایا نہیں کیا ہے کہ آپ کا کرائٹیریہ کیا ہوگا بٹ اگر مارکس کا کرائٹیریہ ہوگا تو ان میں سے ہی کچھ ہوگا اور اگر جو بچے اگزام کے بعد کومپٹیٹیف کے لئے بیٹھنے والے تھے تو ان کے لئے بھی ایک نیوز آر نے آلی ہے کہ نیٹ اور انس وغیرہ کے اگزام جو ہونے